محمد عمران کبو لیکن اس کے فائدے اتنے ہیں کہ اگر میں بیان کرنے لگوں تو 10 گھنٹے کی ویڈیو بان جائے میں مزاگ نہیں کر رہا حقیقت کہہ رہا ہوں لیکن مجھے ویور پچھلے پندرہ بیس دنوں سے تسلسل سے کالنے آ رہی ہیں کیومٹس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آدھے سار کا درد جسے درد شکیکہ کہتے ہیں اس کا کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو مطلب بیرونے ملک جو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں خاص طور پر یورپ میں خاص طور پر سعودیہ میں ادھر عل علاج موالجے کے لیے مطلب انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ ادھر یہ آدھے سار کا درد کو وہ لوگ مائگرین کہتے ہیں انگلیش میں اس کا کوئی پروپر علاج نہیں دریافت کر سکیں اسی حوالے سے آج میں جو آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ نسخہ اللہ کے فضل سے تیسی طبقہ ایسا نسخہ ہے جو آپ کے کچن میں ہی مجود ہوگا آپ منٹوں میں آسانی میں تیار کر لیں گے اور اس کا رزلٹ ایسا کہ آپ کو فوراں ہی آرام آ جائے گا یاد سر کے درد سے اور ہمیشہ کے لیے مطلب جو ہے نا آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس مسئلے سے ویورز اسی حوالے سے آپ کو میں آج گائیڈ کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے وہی ایک چھوٹی سی درخواست کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سکرین پر ریڈ بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کریں جس پہ میں نے ریڈ کرر کا گول درہ بنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو ایک بیل کا بٹن آجے گا آپ نے بیل کے بٹن کے بھی یہ جو سکرین پہ میں نے واضح کر دی ہے اس پہ کلک کریں تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو فوری نظر آئے گی آتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف انتہائی آسان اور سادہ اور اچھا نسخہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے کیمرہ قریب کر لیں دکھا دیں دو چیزیں ہیں یہ ہے سانف یہ جو ہم ہم کچن میں ہمارے یوز ہوتی ہے میٹھے چاولوں میں ہم ڈالتے ہیں یا کھانے کے بعد اکثر کھاتے ہیں یہ وہ ہے اور یہ ہے زیرہ سفید سفید زیرہ اس نسخے میں سفید زیرے کو مدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سادہ ہی جو آپ گھر کھانوں میں ڈالتے ہیں وہ ہی آپ نے یوز کرنا ہے یہ اجزاء میں نے دونوں بتا دیئے ہیں آگے لینے ہی کس مقدار میں ہیں یہ بھی سن لیں سو سو گرام دونوں لینے سو گرام سونف سو گرام زیرہ سفید ویورد یہ ساف ستری لینے ہیں اچھے لینے ہیں مطلب بظاہری حالت ان کے ساف ستری ہو اور تازی ہو ٹھیک ہے اس کا یہ فیدہ ہے کہ جب آپ ساف ستری چیز لیں گے تو اس کا ارزلٹ بھی اچھا ہوگا اور مطلب چیز بنی گے بھی اچھی اور فائدہ بھی زیادہ دے گی بعض اوقات پرانی چیزیں آپ لوگ پنسانیوں سے لے لیتی ہوں وہ فائدہ نہیں دیتی یا نسخے کی اجزاء بتا دیئے نسخے کی مقدار بتا دیئے آگے چلتے ہیں نسخہ تیار کیسے کرنا ہے یہ خوابندستہ پڑا ہے امام جستہ بھی اسے کہتے ہیں چٹو گٹا بھی کہتے ہیں دے شمارش کے نام ہے اس میں ڈال کے پیس لیں اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو گھر میں جو مسالہ پیسنے والا گرینڈر ہوتا ہے اس میں بھی پیس سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے پیسنے کے بعد اسے ائر ٹائٹ جار میں رکھ لیں اور طریقہ استعمالی ہے کہ آپ نے ہر کھانے کے پندرہ منٹ بعد آپ نے آدھا چمچ چھوٹا جو چائے والا ہوتا ہے جسے ہم ٹی سپون کہتے ہیں پانی کے ساتھ کھا لینا ہے صبح دوپیر شام اور اللہ کے فضل سے یہ جو آدھے سر کا درد ہے یہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو ساری زندگی نے انشاءاللہ دوبارہ آگا یہ مہینہ یا دو مہینے مسلسل استعمال کریں تاکہ آدھے سر کے درد کی جو مایگرین کی وجو ہاتھ ہیں وہ بھی دور ہو جائیں یہ جن وجو ہاتھ کی وجہ سے مایگرین ہوتا ہے آدھے سر کا درد ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا مجھے امیر ہے کہ جب یہ نسخہ پندرہ بیس دن استعمال کر لیں گے آپ کو جسم کے اندر ایک نئی تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا میدہ درست ہو جائے گا وہ کھل کے لگنے لگ جائے گی کھانا اچھی طرح عظم ہوگا قبض نہیں رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کے درد میں بھی یہ کام کر جاتا ہے بعض اوقات بعض صورتوں میں جن خواتین کو پیریڈز کا مسئلہ ہے ہارمون کا مسئلہ ہے یہ نسخہ ان کو بھی فائدہ دے گا جن مرد حضرات کو میدے کی خرابی کی وجہ سے مردانہ مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے چھوٹے بچے جو بستر پہ پشاب کر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے چھوٹے بچوں کو قبض ہے یہ آپ نے تین سال سے کام عمر بچوں کو یہ نسخہ دینا تین سال سے زیادہ عمر والوں کو دینا ہے جو تین سال سے مطلب زیادہ عمر والے بچے ہیں تین سے دس سال والوں کے لیے آپ نے چتھائی چمچ کر دینا ہے پانی کے ساتھ چھوٹے بچوں کو قبض ہوتی ہے تین سال سے زیادہ اور تین سال سے کم والوں کو ان کو بھی دیم کی قبض ٹھیک ہوگی بچے کمزور ہیں بھوک اچھی طرح نہیں لگتی کھل کے نہیں کھاتے کھانا وہ بھی انشاءاللہ کھائیں گے یہ چھوٹی سی چیز ہے اس کے اتنی ہزاروں فائدہ میں تفصیل سے بتانا شروع کر دوں آپ حیران ہو جائیں گے یہ سمجھنے سے یہ پھکی ہے جو آپ کھانے کے بعد کھائیں گے اس نے آپ کے بلنڈ پریشر کو بہتر کرنا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ بعض صورتوں میں شگر کو بھی کنٹرول کر جاتی ہے انسولین اچھی پیدا کروانے میں بھی اس کا بہت اچھا کردار ہے اور جن خواتین کو دودھ کی کمی ہو وہ بھی یہ نسخہ استعمال کریں مطلب جو مدر فیڈ کرانے والی مطلب خواتین ہے دودھ میں بھی اضافہ کرے گا یعنی اس کے اتنے فائدے ہیں یہ چھوٹی سی ریمیڈی ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی کہ اس کے کتنے فائدے ہیں یہ اپنا معمول بنا لیں آپ کی مطلب زندگی کا ایک زبردست جو ہے نا ایک فائدہ دے گی آپ آپ کو میں اس کے فائدے میں آگے بتا رہا ہوں اس کے میں ایک ایک چیز کا اس کے پہلے سانف کے پھر زیرے کا بتانے شروع کر دوں یقین کریں بڑی لمبی ویڈیو بن جائے تو لیکن لوگ اتراز کرتے ہیں کہ لمبی ویڈیو نہ بنایا کریں اس لیے میں مختصر بتا دیئے ہیں ٹھیک ہے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا اس کے علاوہ اگر کسی دوست ساتھی کو اس حوالے سے کوئی سمجھ نہ جو کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے ہم ضرور جواب دیں گے اسی کے ساتھ حقیم محمد عمران قبوہ کو اشازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو ہر قسم کی بیمانیوں سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ